بہت شکریہ آبے تفسیات سے آگاہ کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح یوم تکبیر کے حوالے سے شاہ جیونہ میں بھی مسلمی نون یوت ونگ تحصیل جھنگ کی صدر ماریا مظہر ملک کی جانب سے کے کٹا گیا اس موقع پر ملک پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کرائے گئی ادنان ریاض کی ریپورٹ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کا دشمن آج تک نہیں بولا اس دن پاکستان کی طرف سے کیا گیا تاریخی ایٹمی دھماکوں کی گونج بھارت کے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے دشمن کو مو توڑ جواب دینے والے اس دن کو پاکستانی نہایت جوش و جذبے سے مناتے ہیں ملک بھر کی طرح شاہ جیونہ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون جیوتھ ونگ تحصیل جنگ کی صدر ماریا مزر ملک کی جانب سے یام تکویر کے حوالے سے کیک کٹا گیا اس موقع پر ماریا مزر کی جانب سے نادار مستحقین خواتین میں مالی امداد بھی تقسیم کی گئے اس موقع پر ماریا مزر کا کہنا تھا کہ میام حمد نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو مو توڑ جواب دیا دفاعی استحقام میں بھی مضبوط ہونا لازمی ہے اور اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کا دن ہماری تاریخ کا ایک ایسا شاندار دن تھا کہ جس دن ہمارے محبوب قائد ہمارے دلوں کے وزیر آزم میام حمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے دی اور آج یہاں ہم اپنے محبوب قائد میام حمد نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں میرے قائد نے امریکہ اور دیگر ممالک کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے اور بھارت کو یہ باور کرا دیا کہ ہم بھی ایٹمی قوت رکھنے والی قوم ہیں اور میں اپنے قائدین کے لیے یہاں یہ شیر ضرور کہنا چاہوں گی ارادے جن کے پختان ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختان ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتوں خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے اور آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے علشافی نام کے صدقے میرے محبوب قائد کو صحت و تنرستی والی زندگی عطا فرمائیں تاکہ میرے قائد پاکستان دوبارہ تشریف لائیں اور اس ملک کی باغ نور کو سنبھالیں اور ہم سب ان کی قیادت میں اپنی صلاحیتیں و روئے کار لاتے ہوئے اپنے ملک کو ان کرونا جیسی اور باقی بہرانوں سے بچائیں تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئے اپنان ڈیا سیٹن یوش شاہ جن